اور رسول اللہ کے دور میں عزور ہی سب سے بڑے آپ کہلیں ولی بھی تھے صوفی بھی تھے آمل بھی تھے سب کچھ وہی تھے آپ کو صوفی کہا جا سکتا ہے علیہ وسلم لیکن صوفی کا مطلب کیا ہے ہمارے عرف میں صوفی ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو کما حقو علم شریعت کی اوپر جناب عمل کر کے فنا ہو جائے شریعت کے عمل میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ جس داڑی والے کو دیکھ کر کہیں یہ صوفی صاحب آگئے یہ فلان تو اب اگر اس کو ایک غلط رنگ دے دیا گیا تو ایک الگ بات ہے لیکن جس معنی میں صوفی کہتے ہیں کہ اس شریعت کے اوپر کامل عمل کر کے جو شخصیت نکھر کے سامنے آتی ہے اس کو صوفی کہتے ہیں تو اب اسی طرح سے حضور کے زمانے میں تو اس کی کوئی ضرورت تک ہی نہیں بنتی ہے صحابہ کے دور میں تک نہیں بنتی ہے لیکن جب بعد ازاں ایسے ایسے لوگ آگئے حکمران ایسے ظالم اور جابر آگئے صحابہ کے دور میں وہی پیر بھی ہوتا تھا وہی حاکم بھی ہوتا تھا وہی خلیفہ بھی ہوتا تھا لوگ اسی کی بیعت کرتے تھے دینی مسائل ضرورت پڑھتے تھے اسی سے جا کر پوچھتے تھے اب جب بعد میں ظالم جابر اکمران آگئے شرابی قسم کے لوگ آگئے اب کیا کریں اب کیا انہی سے جا کر وہ شریعت کی حقیقت کے معنی پوچھیں اب ضرورت اس عمر کی پڑی کہ یار کچھ ایسے اصول اور ضوابط مقرر کیے جائیں جن کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث پر صحیح طرح سے عمل پیرا ہوا جا سکے تو یاد رہے کہ شریعت سے طریقت الگ نہیں ہے اور طریقت شریعت سے الگ نہیں ہے یہ دونوں ایک ظاہرے اور ایک باطن ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے سمجھ میں آنے والی نہ ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا محترم قریشی صاحب سے کہ کیا رسول اللہ کو صوفی کہا جا سکتا انہوں نے اس کا جواب بھی گول مول کیا جب یہ شریعت ہے اور شریعت پر سب سے زیادہ عامل کو ہی صوفی کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعریف کس نے کیا ان کا طریقت شریعت سے ہے اور شریعت طریقت سے ہے نہیں شریعت پر سب سے زیادہ عامل کو صوفی کہتے ہیں یہ کس نے تعریف کیا قریشی صاحب دیکھا نہیں میرا خلاقہ وہ تعریف یہ نہیں ہے اور پھر اسی پہ انہوں نے سوال بھی کیا لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں کیا لیکن میرا اس میں واضح مطلب یہ ہے کہ شریعت اور طریقت الگ الگ نہیں ہیں بلکہ شریعت جن احکام اور عمال کے تمام کا نام ہے طریقت اس پر کماکو حسن نیت اور حسن نیت اور حسن اخلاص پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے یہ میرے پاس کتاب ہے جاالہ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے جنہوں نے آلہ حضرت کے ترجمہ کنز علمال پہ حاشیہ وغیرہ بھی لکھا ہے یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر دو سو بائیس ہے اس پہ لکھتے ہیں کہ چار سلسلے شیخ اگر میرا کام کریں تو صرف نظر رکھتے رہیں اور کہیں غلط کہوں تو ٹوکیے گا چار سلسلے شریعت اور طریقت دونوں کے چار چال سلسلے یعنی ہنفی شافی مالکی حملی اسی طرح قادری چشتی نقش بندی سوہر وردی یہ سب سلسلے بلکل بیدت ہیں یہ سب سلسلے بلکل بیدت ہیں ان میں سے بعض کے تو نام تک بھی عربی نہیں ہے جیسے چشتی یا نقش بندی اور کوئی صحابی تابی ہنفی یا قادری نہ ہوئے میں سکرین پہ دکھاؤں اگر آپ کے ہیں تو یہ وہ اسے کر لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ تصوف نے کیا کیا گل کھلایا ہیں آپ تو ان کی بیعت کروا رہے ہیں ہم سے یہ فوائد الفریدیہ یہ خاجہ غلام فرید صاحب کی کتاب ہے فوائد الفریدیہ اس کے اندر ایک صاحب آئے اور خاج مہین الدین سے کہا کہ حضرت مجھے اپنا مرید بنا لیجی یہ بیعت کرنے آیا ہوں اب ان سے یہ پوچھیں کہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے مناظرہ نہیں میں صرف اس کا جواب دے رہا ہوں مناظرہ نہیں کر اب آپ دیکھیں میرا ٹائمز آئے کرنے نہیں ایک میرا ٹائمز آئے کرنے ٹھیک ہے آپ کی رائے ملے میں نے ایک لفظ بولا کل میں اگر اسی طرح کتابیں اٹھا کر لے آؤں آپ لے آئیں آپ لے آئیں مرام تو نہیں رہے گا نا مفتی صاحب اجازت میں میں ایک جملہ آس کروں صرف ایک جملہ مفتی صاحب میرا ٹائم سارا برباد کریں ٹھیک ہے آپ کی رائے آگئے اور آپ چھپ کر کے میں اس موضوع کے حوالے سے دیکھیں بات یہ نہیں ہو رہی کہ جن اولیاء اکرام یا معروف شخصیات کے حوالے سے برسغیر میں ایک تصور پایا جاتا ہے وہ سلسرہ کیا ہے بات یہ نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے کہ آیا اسلام میں تصور کوئی ہے تصور کا یا نہیں ہے اگر 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 اگ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں مہین الدین سے چشتی سے انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ مرید بننا ہے نا پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب مجھے اس کا بھی جواب جاتے ہیں کہ اصل میں دوسری بات دیکھئے حضرت حمزہ خراسانی یہ بھی فوائد الفریدیہ کے اندر ہے حضرت حمزہ خراسانی اگر اگر آپ کہیں گے نا دیکھئے میرا سارا تیمبر بات کر رہی ہے یہ بلکل نائنصافی ہو رہی ہے وہ پڑھنے والا دیکھیں آپ ایک غلط نیشنل ٹی وی کے بیٹر ہے یہ بلکل آپ نائنصافی ہو رہی ہے غلط میسجہ اور آپ کے سامنے آپ نائنصافی ہو رہی ہے یہ کوئی پروکرام کر رہی ہے آپ اپنے کسی کو پوری کر لیں تاکہ میں آگے جاتا ہوں پوری کرنے دیں گے تو کرو تین سے چار منٹ میں کرنی ہے نا آپ بسم اللہ تو کرنے ابھی میرے سارے ٹائم انہوں نکار دیا نہیں نہیں آپ آخری ایک منٹ ہے آپ کے پاس کریں حضرت حمزہ خراسانی کے کانوں میں دنبے کی آواز آئی جیسے دنبہ بولتا ہے دنبے کی آواز آئی تو فرمایا لبیک جلہ شانہو اور لبیک جلہ شانہو اب وجد یہ کہتے ہی فوراں وجد میں آگے اب جو بنی اسرائیل تھی موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھائی کو چھوڑ کر کوئی توڑ پر گئے تھے وہاں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس میں سے آواز آنے لگی سارے کے سارے اس کی پوجہ میں گر گئے اور ان کو تو ہم کہیں یہودی ہیں اور یہ جو دنبے کی آواز سن کر کہے یہ جلہ شانہو کی آواز ہے یہ کس وجہ سے اس تصوف والے عقیدے گندے کی وجہ سے کہ ہر چیز کے اندر اللہ ہے وہی بولا ہے وہی دیکھ رہا ہے وہی سب کچھ کر رہا ہے ہر چیز کے اندر وہ ہے آگے بڑھتے ہیں پھر امام جعفر صادق پر بھی رحمہ اللہ پر الزام لگایا اسی کتاب میں فوائد الفریدیہ کے اندر اور ان پر بھی الزام لگایا کہ وہ اسی طرح کے ہیں صفحہ نمبر بہتر کے اوپر پھر صفحہ نمبر بہتر کے اوپر آگے لکھتے ہیں حضرت فضیل بن عباس نے فرمایا میں عرش کرسی لوہ قلم ہوں عرش کرسی لوہ قلم ہوں میں پھر میں جبریل میکائل اسرافیل اسرائیل ہوں میں ہی موسیٰ اور عیسیٰ ہوں اور میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تم ایسی ولایت میں ہو جہاں عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر نہیں ہو ہو گیا گفتوکو اب میں اس پر آگے بڑھاتا ہوں میں ایک مقتصر بات کروں آج ہمارا موضوع یہ نہیں تھا اگر آپ اس کا جواب ان سے لیں گے یہ بولیں گے یہ تمام چیزیں اگر ان سے ثابت ہیں تو ہم ان پر بیزاری کا اعلان کرتے ہیں نہیں کریں گے وہ کر چکے ہیں پہلے بھی نہیں کریں گے آپ میری طرف آنے کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن مجھے چار منٹ نہیں دیا آپ نے جو دو منٹ دیا اس میں بھی انہوں نے دو منٹ لے لیے ایک منٹ شہدی صاحب نے لے لیا آپ نے انوالف کیا کہ آپ دیکھیں میں نے تو کہا آپ دیکھتے رہے تاکہ میں کوئی غلطی نہیں ٹھیک ہوگی ویسے ہمارا موضوع تصوف ہے میں نے تصوف سے باہر کوئی بات نہیں کی یہ سارا تصوف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ کاری خلیل صاحب نے نیشنل ٹی وی پہ یہ بیعث چھیڑی ہے یہ ہمارے ٹاپک سے ہٹ کرے اگر ان میں اتنی جورت دیانت تھی تو جب ان کا اپنا نمبر تھا اس پر یہ چیزیں اٹھاتے ہم ان کو ریبٹل کرتے پتا چلتا کہ یہ کیا بات ہے اور کیا نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ تصوف شریعت کے جو احکام اور آمالیں اس کی تکمیل اس نے نیت کے ساتھ اس کو تصوف اور طریقت کہتے ہیں اب جو چیز بھی شریعت سے ہٹ کر ہوگی وہ از خود تصوف سے خارج ہو جائے گی ان تمام چیزوں کو پنڈیم کرتے ہیں اب دیکھیں آپ رکھیں اویس بھی ہماری بات پوری کریں گے میں نے کہا تھا کس بات کو کتاب میں نہ چھڑے میں میں کر رہا ہوں آپ کتاب میں نہیں کریں گے کتاب نہ کھولنے دیں بات یہ ہے کہ جو شخص لا علیہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑے وہ کوئی بھی شخص ہو ایسا شخص دارہ اسلام سے خارج ہے واضح ہو گیا آگے میری بات کو پروائے جو شخص کسی کو پروائے ایسا شخص بھی دارہ اسلام سے خارج ہے جو شخص ان کو معافی ماننی چاہیے یہاں یہ کوئی مزاق بنی ہوئی ہے اس لیے کہ یہ کتابیں چھاپ کون سے مکتے رہے ہیں اگلی بات یہ ہے کون سے مکتے چھاپ رہے ہیں ان کتابوں کو جو آپ کی نہیں ہے جو بھی کیا مطلب میں سوال پوچھوں گا اپنی میں بات کو مکمل کر رہا ہوں اس طرح سے جس طرح یہ ایک تصوف کی کتاب ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہے نہ ہمارے نساب میں ہے نہ ہمارے عقیدے میں ہے نہ ہمارے الملک اللہ میں نہ فقہ میں ایک تصوف کی کتاب جس طرح کوئی ملی ہے آزاروں لوگ شاپ رہے ہیں اب مجھے بتائیں کہ درجنوں حدیث کی کتابیں جن میں ایسی ایسی روایتیں ہیں جن کا ترجمہ بھی کاری خلیل یہاں نہیں کر سکتا حدیث کی کتابوں میں میں مسلم شریف کی کتاب اس کو کہوں گا کہ یہ ترجمہ کرے اس حدیث کا کرے گا یہ نہیں کر سکتے حضر صاحب اسی طرح بہت ساری کتابیں ہیں بہت ساری کتابیں ہیں کہ جن کتابوں کے اندر روایتیں ایسی موجود ہیں جن کو نہ عوام میں بیان کیا جا سکتا ہے نہ ترجمہ رسول اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو پبلک میں بیان نہ کی جا سکتے رسول اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو پبلک میں بیان نہ کی جا سکتے کاری خلیل آپ آیت پر رہے تھے کہ وہ ماہ ہوا علالغیب بزنین کہ ہمارا پیغمبر غیب پہ بخل نہیں کرتا اور آج آپ بتا رہے ہیں کہ وہ باتیں ہیں ہمیں ایک وفق طرف جائیں گے